مجرم کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں بڑا انہوں نے رخ بدل دیا ہے ہم تو مجرموں کو سپیسیفی اس طریقے سے کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں اس سے تو غرض ہی نہیں ہے ہم تو اس واقعے کے پس منظر اس کے ایفیکٹس کو ڈسکس کریں مثال کے طور پر آپ اسے سمجھے کہ مسلمان دس ذلہجہ کو سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں تو کیا ہم دس ذلہجہ کے کونٹیکسٹ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو مینڈا قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کتنے کلو کا تھا یا اس کے سینگ کتنے تھے ان کا کلر کیا تھا یا جب انہوں نے زبا کیا تھا تو اس کے کتنے عصے کیے تھے کتنی کتنی بوٹیاں بنائی تھی اس کو بون کے کھایا تھا یا سٹیم روست کیا تھا یہ ڈسکس کرتے ہیں یہ انٹرسٹ کی چیزیں ضرور ہیں اصل چیز ہم اس تھیم کو فالو کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لئے قربانی دی واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا ان کے اوپر ظلم ہوا کتنے بندے شہید ہوئے یہ سکینڈری چیز ہے اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو پچاس سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں سے آبا زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد زبا کر دی جاتی ہے ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے زبا کیا انہوں نے آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی یہ تو واقع کربلا تو سب کو پتہ ہے ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے جامعہ تنمزی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور المستدل حاکم حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں تو یہ تو definite حدیثیں ہیں یہ تاریخ تو نہیں ہیں نبیل اسلام کے فرامین ہیں تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیس میں نہیں پڑھتے ہیں ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کونسی چیز تھی جس نے خلاف دے راجدہ کو ملوکیت میں بدل دیا ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں بندے ہندے چھوڑیں الٹی میڈلی کیا نکلا ہے کس کی وجہ سے ہوئے وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ہم کم کہہ رہے خوبیہ کیمرے لگا گئے کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دورے حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پر بٹھایا گیا وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رف الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیر کٹ پھر ہم آپ سے واقعہ کربلانی ڈسکس کریں گے حجیت حدیث میں بات کریں گے آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا یہ آپ سکروٹنگ کیسے کریں گے اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں آپ پھر مڑھ مڑھ کے پڑھتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اس میں تو نبیر اسلام کی تنقیص ہو رہی ہے تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں ناؤذباللہ نہ ہو رہی ہے آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیس بشر ہے یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہیں کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اب اس کے نرگے میں جو جو آتا ہے وہ آئے میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے موں کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبیل اسلام کو کہوں گے آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا تو لیں آپ ٹکر جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جنت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ اپنے لئے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر جزید اور جزید کے اباؤجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اے بیعت کے ساتھ کریں آمین اور آپ میں تو اتنی جنت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مسئیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈیکلئر کریں پھر احجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی مڑ مڑ کے جی وہ جزید نے یہ کر دی اوہ جزید نے کیا کیا ہے یار وہ تو اس سسٹم کا نمائندہ بن کیا ہے جو پیچھے سے خراب تھا یزید کو لے کے بیٹھے ہیں یزید 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 بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا ہے اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلماس دو سو سے زیادہ حدیث میلس ٹیم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم سے جمع کی ہیں پڑھیں اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلی کے سامنے کر دیں نہیں کر سکتے تو پھر لانت کے مستقی تو ہو رہے ہیں حاق چھپا کے اور کیامل دین کے موہ پہ لگام ڈالی وہ پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ وامو ناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ صحابہ اکرام بھی باز کا ایسی باتیں پبلیکل ہی نہیں کرتے تھے میں نے اس کے اوپر بڑھا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی سے متعلق پانچ جھوٹ تو میں نے کافی ساری چیزوں اس میں ڈسکس کی ہیں لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں جو چیزیں نبیل اسلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے میں نے آہے تک آپ کو منافقین کے نام بتائیں آپ نے عزیفہ ابن جمان کو بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے تو میں نے آپ کو بتائیں آپ رازدار رسول تھے وہ ختم ہوگی بات میں نے کبھی ڈسکس کی ہیں اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث سیون زیرو تری فائی نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے اور ان میں سے آٹھ ایسے ہے جس کی کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے گا میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے بتایا تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبیل اسلام نے علاماتوں نبوہ میں بتائی ہے یہ امام بحاری حدیث نبوت کی دلیل کے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اور امام بحیقی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کی اوپر اور اس میں یہ ساری حدیثیں ہمارے بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبیل اسلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آل موست تیس سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں بیان کرنے والی ہیں علامات النبوہ کی حدیثیں ہیں آپ کہتے ہیں چھپائیں اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نہ تو علامات النبوہ والی حدیث ہے کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دی ہے آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا کیوں فرمایا آپ نے میں تو بیان کر کے مجرم ہوں تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ مسند آمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حاپ کے کتے بھونکیں گے تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی بتا دی کہ یہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں اممار ابن یاسر کا خطبہ ہے میں نے یہ سارا پرشان نہیں ہونا یہ رسچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی جو اس میں سکیپ ہو صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ اممار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بسرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے تو اممار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس کتال کے لیے مولا علی نے بھیجا تو سیدہ اممار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا بخاری کے الفاظ ہے اوپر والی سیڑی پہ اممار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا حالانکہ حسن ابن علی سے چار گناہ بڑی عمر تھی اممار ابن یاسر کی نائنٹی پلس ہو چکے ہوئے تھے تین چار گناہ ان کی عمر تھی لیکن اہلِ بیعت کا اترام کیا خود نیچلی سیڑی پہ بیٹھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں عزمایا ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آگئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا اوہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے غلطی اپنی جگہ ہے پیغمبر نہیں ہے وہ اور دوسری طرف علی بن ابی طالب ہے اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی علی کی نہیں اللہ کی کیوں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ان کا اولی الامر مولا علی ہیں ان کی اطاعت واجب ہے یہ اللہ نے ازمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے ہیں نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہنا تھا سر آخری حصہ ہی رکھو پچھلے اللہ رینڈ دو بلکہ پچھلے اللہ رکھو آخری اللہ رینڈ دو کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں وہ عدیث گھٹنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کاٹ چھانٹ کرنے کا وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا آدھی حدیثیں ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار بن یاسر نے خدبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہیں بس لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ عزمار ہے کہ عائشہ کی طاعت کرتے ہو یا اللہ کی جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث سکس فور ڈبل ایٹ آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی برلوی دو بندی آل حدیث سب میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کسی نے اہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی چھ سو گرام خیرات کی آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پوٹ سکتا بس حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جگڑے کے دوران حالانکہ دونوں مسلمان تھے دونوں صحابی تھے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کو تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار تکلیف اٹھانا اور خالد بن ولید نے گولڈن پیرڈ میں سلحہ دیویہ کے بعد اسلام قبول کیا تم لوگ یہ کر رہے ہو تم لوگ اگر عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو یعنی سلحہ دیویہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں تولقا مؤلفت القلوب آل امیہ ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے اور پھر وہ مؤلفت القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائے سیدون علی پر تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں عدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی بات دینا ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تا ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدون علی کی گستاکیاں کی ہیں نا ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاکی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کو پر لانت کی ہے حالانکہ یہ بولا علی پہ کرتے رہے یہ ہے لانتی خود ہو گئے نا جب بولا علی پہ لانت کی تو لوٹ آئی مسند ابی علیہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے مسند آمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امیہ سلمہ نے کہا تھا شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوڈ نوٹ کے اوپر کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالییں دی جاتی ہیں تو انہوں نے کہا ماذا اللہ ہم کب کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو امیہ سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے لہذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت تو یہ لانت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نا عوض بللہ کیونکہ علی سے محبت کرنے والے پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پھر یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے او نا پرانیاں گلہ پرانے بابے پرانے بزرگ چوٹے ہو صحیح مسلم کھولو سیکس ڈبل ٹو نائن غدیر خم سے اگلی حدیث مٹی والے ابن ابی طالب پر لانت یہ الفاظ موجود ہے سب کا ترجمہ لانت ہی ہے تنقید نہیں ہے اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پر تنقید کرنا اچھا کام ہے کہیں گے نہیں تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا شیعہ کا اببہ کون ہے رافضیوں کا اببہ کون ہے آلِ امیہ تو لہٰذا شیعہ نمیہ کہنا کہ تو اسی شیخ خیم کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے اب لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں کہ سب مجرمین آلِ امیہ ہیں اور یہ آلِ امیہ اور بنو حاشم کی لڑائیاں نبیر اسلام کی بیسے سے پہلے چل رہی تھیں صدیوں سے چل رہی تھیں وہ تو پھر اللہ نے بنو حاشم کو نبوت کے لیے چونا تو ان کو یہ پھر جیلسی حضم نہیں ہوئی وہ چیز آگے چلتی ہے خیر چھوڑ دیں ایک تلف ٹاپک ہے صلاة بر محمد و آلِ محمد اللہم صلی علی محمد و علی آلِ محمد ٹاپک ہے